سواد کے ریاستی دور کے سنگے مرمر سے تعمیر ہونے والے تاریخی مسجد سید و بابا میں ماہی سیام کے آغاز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں جہاں پر آئے ہوئے نمازی اس مسجد کی نایاب تعمیر دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں سواد سے ریپورٹ کر رہے ہیں عبیت فضل ریاستی دور کی سنگی مرمر اور دیار کی لکڑی سے تعمیر ہونے والی یہ وسیع و عریض خوبصورت مسجد سید و شریف میں واقع ہے اس مسجد کو ریاستی دور انیس سو تریالیس میں ولی اہود میاں عبدالودود نے تعمیر کیا تھا ریاستی دور کے کاریگروں نے مسجد میں منفرد نقش نگار کیا ہے اور مسجد کے فرش اور دیواروں میں وہی سنگی مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جو تاج محل میں استعمال ہوا ہے سنگی مرمر کے باعث مسجد میں ٹنڈک کی وجہ سے روزانہ ہزاروں لوگ عبادت اور نماز کے لیے پہنچتے ہیں مسجد میں عضو کے لیے ریاستی دور کے چشمے کا پانی استعمال کیا جاتا ہے مسجد کے سہن میں سواد کے سابق ولی اہود میاں گل عبدالودود کے دادا میاں گل عبدالغفور المعروب سیدو بابا کا مزار بھی ہے اس لیے یہ مسجد سیدو بابا کہلاتی ہے مسجد میں ظاہرین کی بھی بڑی تعداد آتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد مزار کے اہاتے میں ذکر و عبادت کرتے ہیں ایک تو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک وسیع واریز مسجد ہے یہاں کی جو ٹائل ہیں مرمر ہے یہ انڈیا ایسی مانگوائی گئے ہیں سنگی مرمر سے بنے یہ تاریخ مسجد زمانہ قدیم کا عظیم شہکار ہے اس مسجد میں ماہی سیام میں عبادت گزارو کا رشت کئی گناہ بڑھ جاتا ہے عبید فضل جاغ سوار